جدوں سایاں خری ہو مر مدینہ دیکلی خووے جدے دل دی آواز محبت نہ بولے گا جدوں سایاں خری ہو مر مدینہ دیکلی خووے پاوے کو جتھ مرضی بیٹھا ہے لیکن محبت نہ پیار نہ بولو درور چونکہ رات پچھلا پار شروع ہو گیا پتہ نہیں کدے موچ جملہ نکلے میرے رب لو پسند آجائے اے درجہ خبولیت جملہ فائد ہو جائے میرے بزرگو میرے دوست میرے بھائیو اُدھی وجائے میں جڑا ساندھر گیا ہے پتہ نہیں باران کھڑی آنا تو آنے بیچوں بڑے آسے بیٹھوئے نے کسے دا باپ دنیا چھوڑ کے چلا گیا کسے دا ایمان دنیا چھوڑ کے چلی گئے کسے دا تایا دنیا چھوڑ کے چلا گیا کسے دا خالو دنیا چھوڑ کے چلا گیا کسے دا مامو دنیا چھوڑ کے چلا گیا کسے دا بھائی دنیا چھوڑ کے چلا گیا کسے دا پچھر دنیا چھوڑ کے چلا گیا کسی دا کنی بی رشتہ دار دنیا چھوڑ کے چلا گیا کسی دا یار دنیا چھوڑ کے چلا گیا میں بھی دنیا چھڑ جانے تو سویں چھڑ جانے اس میں فلچے پہ کے رات پسنا پارے اے دعا مگ لیے مولا جدو وقتیں خیر ہوئے ساڑھی جان لباتیں آئی ہوئے جسم جو جان نکل دی ہوئے اے دعا مگ لیے جدو سایا خری ہو مدینہ دین گلی ہوئے نبی دی پاک چوکٹے ختم زندگی ہوئے حضور نبی کریم روف الرحیم امام الانبیاء شنہ صلی اللہ عرب و عجب دیوالی سید الانبیاء ساند الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مارگاہِ عالیہ چاہدیہ قدر پیش کرنے نہایت ہی باجب الہترام بزرگو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو عزیز بھائیو صورتحال تجھ سارے جانبے پہ ہوں ساری معفل دی صورتحال تو آڑے سمنے میں میری دوسری آزری یہ تو آڑے پینڈ دے اندر اس مسجد دے اندر میں نے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ادھوں میں تقریباً ٹائم دو دے قریب قریب ہی ملے آزری تے آج بھی ٹائم جڑے او تو آڑے سمنے میں مینوں اندر سندھی لوڑ کوئی نہیں جے میں بار بار ٹائم دے سیا تھے جڑے کو دو چار بندے بیٹھینے وہ بھی اٹھ کے ٹور نہ جان تے پینڈا میں بھی بڑا کر کے آیا تے تو آڑی بھی میربانی گے تسی اینی دیر دے بیٹھے ہو یقیناً بندہ یہ نچربہ بے کے تھاک جاندہ ہے یہ دبج تو آڑا بھی قصور کوئی نہیں لیکن میں صرف تو آڑے کو لو پوچھ کے تو آڑے کو لو مشورہ لائے کے اگر تُس ہی اجازت دے ہو تو میں توانوں دو چار گلنہ صرف دو چار گلنہ زیادہ نہیں جے تُس ہی اجازت دے ہو تو سناما پہلے گزارش میں کرانگا جننے بھی بندے میں نے اس گلنہ کوئی گرز نہیں بندہ پاہمے ایک ہی بیٹھا ہوئے سبحان اللہ کہنا اللہ عبیت صاحب زوہ کو ہوئی پڑھنو والے لوں بھی مزہ آ جاندہ ہے تو سنو والے لوں بھی مزہ آ جاندہ ہے میں الحمدللہ صدقہ نبی پاک علیہ السلام دہ بہت بڑے بڑے مجمعنے چاہیے بھی پڑے ہے عزارہ دیں استماعہ دے اندر بھی پڑے ہے لیکن قدے قدے انجبی ہو جاندہ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے پہلی گزارش میں کرانگا جے تجھے نراز نہ ہو جے دو چر گلنہ میرے سننیاں نے جڑے میرے بھائی پیچھے بیٹھنے بڑی میرے بانی ذرا تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے کے آجو تاکہ میں نو گل سنانوی چاہ سانی ہو جائے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ایدرو بھی آجو 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 گیا جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کام اس کو پتہ تے لگے نا زی محفظ بیٹھیں انتظار دیا کڑھیاں مو گئیں یعنی میرے تو بات میرے خیال ناکھا ہوں کوئی نہیں ریا ناکھا سارے ٹوڑ گئے نے تے ہن میں یا کوئی ہے کوئی ناکھا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہوں گیا بس میں دو چر گلنہ توانو سنانیاں نے کہ اوہی میرے مرادر مکرر محترم جناب شفقت علی علیوی صاحب جنہ دے ریفرنس میں میں حضر ہویاں اوہنا میں نے حکم کی تا ہے کہ میری والدہ ماجدہ انتقال کر گئی اللہ پاک غریقے رحمت فرمائے تے اوہ میرا ایک کلپ سن دے اوہ نیا سن اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت با سہادت حوالے اے ہی منوں نے حکم کی تا ہے اور میں نا تے تمہیچ جانا ہے نا تمہیدہ وقت تے اصل گالے ہو دیئے کہ نات خان ساری رات پڑ دا رہے نا تے محول برکر آ رہی دا ہے خطیب نو نوے سیرے سمجھو کہ پوری معفل جمعیں بنانی پہ دیئے نا ان نوے سیرے خطیب نو پوری میرے درکار ہون دیئے لیکن بہرحال آج میں صرف آدری دے طور تے دل صحیح پوچھو تو میرا ابنی کردہ پہ میں تکریب سناوں بولو دیدی زمان اللہ اچھی بولو میں تو آڑا مشورہ یہ سواستے لے آئے ورنہ تُسی سارے ہی ٹور جو شفقت صاحب تے ہی تھی نہیں تُسی سارے ہی ٹور جو شفقت صاحب ایک تے ہی نے میرے کول نے اے جاننے تے میں جانا پاہ میں فجر ہوئے پاہ میں زہر ہوئے آتے ان میں گیاں ایڈا پہنڈا کر کے تو آڑے نہ میرا کوئی گلہ نہیں گلہ میں نے ابھی نہیں کردہ پیا بس کوئی گل نہیں انہ دی محبت ہے انہ دا پیار ہے انہ منو حکم کی تاسی کہ اے محفل تو آڑی یہ سارے ہیں تے منو واقعی یقین ہویا کہ محفل میری ہے بولو دے دے یہ آزوان اللہ اب بس میں تو انہوں تھوڑا جو ریلیکس کرنے جو ریلیکس ہو جو گے چونکہ تو آڑے بھی انہوں بندے بڑے کٹ کے بیٹھے نے تے انہوں بندے اس انتظار جو بیٹھے نے کہ مولوی صاحب ان جڑے آئے نے خطیب صاحب مائے کے بیٹھے نے ایک کانتے آتھر کانتے پنجے گیرے کٹھائی لا دے صورتحال انہیں بڑی ہے لیکن برحال میں کوشش کرنی ہے میں تو انہوں جلدی جلدی صرف حضور دا ملاد سناما ایک بری محبت نہ جاکے کہ وہاں سبحان اللہ اچھا جڑا ہو روچی کہوے نہ ممبر تے بے کے مسافر دی دعا چھتی قبول ہوں دی یہ تے جڑا بیٹھا بھی ممبر تے ہوگئے حضور دے میں بڑی پیاری دعا کرنا یا اللہ جڑا تیرے نبی دا ذکر سن کے محبت نہ اچھی ساری کہوے نہ سبحان اللہ آج رات جاکے لیٹ جائے ملاد والے آقاد عدیدار نصیب ہو جائے پھر بولو سبحان اللہ رب کائنات اللہ علیہ نے احسان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَتَ فِيهِمْ رَسُولَ بِلْكُلْ مَفْهُومًا ترجمہ سادہ جائے بڑھن دے اللہ فرما دے اے مومنو اصلا تو آڈیس تے احسان کی تے یا اللہ احسان کی تے فرمایا عظمتہ والا شانہ والا فضیلتہ والا کمالات والا محبوب تو آنو دے چڑے ہیں شانہ والا محبوب تو آنو دے چڑے ہیں تین سو تیرہ رسول نے سارے شانہ والے نے سارے عظمتہ والے نے سارے فضیلتہ والے نے کوئی میرا خلیل بن کے آیا ہے کوئی میرا زبی بن کے آیا ہے کوئی صفی اللہ بن کے آیا ہے کوئی خلیل اللہ بن کے آیا ہے کوئی روح اللہ بن کے آیا ہے کوئی کلیب اللہ بن کے آیا ہے لیکن فرمایا سارے شانہ والے نے جیڑا یار توانو دیتا ہے وہ میرا حبیبن کے آ رہے ہیں بول دے جو ذرا سبحان اللہ جیڑا میں توانو محبوب اتا کیتا ہے وہ سارے نبیان تے رسولان دا سردار ہے وہ رسول سکالین ہے میں راتی رات آئی ایک لکت چویہ دار کے مبیش رب نے انبیان محبوب پچھے کھڑا کر کے دسیاں ویخلو میرے یار دا مقام کیے میں اپنیاں اوہ شانہ والا محبوب دوانو اتا کیتا ہے جنہوں میں اپنا محبوب بنایا ہے تے فرمایا جدو کوئی کسے دے کامنی نہ آئے گا ہے جدو سارے رشتے ناتے ٹوٹ جانگے یہ ایسا محبوب او دو می سر سجدے چا رکھیا ہوئے گا اکھا چھو آنسو جاری ہونگے رو رو کے تیرے واسی دعامہ کردہ ہوئے گا او دو می سر سجدے چا رکھیا ہوئے گا تیرے واسی دعامہ کردہ ہوئے گا بلکہ تساؤں عدیث سنئیے وہ الفاظ توانو یاد میں جدو خیصہ ابو کتاب دا سلسلہ شروع نہیں ہندہ ہوئے گا ہر بندہ اپنے پسین میں چھو گھوٹے کھاندہ ہوئے گا ساری دنیا ایک دوجہ دے موال و حسرت برینہ نگامہ اٹھا کے ویکھے گی کون ہے جساڑا پرسان حال کون ہے جسا جڑا ساڑی سفارش کے اللہ دی بارگچ کر دے ہوئے ساری دنیا پریسان ہو کے قدی جنابِ آدم علیہ السلام دی بارگچ آئے گی آدم علیہ السلام فرمان گے اذہبو الہ غیری قدی جنابِ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگچ قوم آئے گی ساری دنیا آئے گی یا نبی اللہ دوسری سالی سفارش کر دے ہو موسیٰ علیہ السلام میں کہن گے اذہبو الہ غیری ساری دنیا قدی حضرتِ عبرہیم علیہ السلام کو لائے گی ایونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جدو ساری دنیا آ جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گی سفارشت میں بھی نہیں کر سکتا لیکن در نظر نہ اٹھاؤ او سمڑے ویکھو سونیا ظلفاں والا مابو ذرا مزے نہ بولے سبحان اللہ تو آڑے کو انہوں سبحان اللہ دی داد لینا واقعی یہ نہیں ہو کھا کام ہے جو میں اڈیا کو انہوں کشمیر لینا ہو کھا ہوئے ذرا زوق نہ کھا وہ سبحان اللہ جڑا پورا جاگدہ بیٹھا ہے تو خوش بیٹھا ہے وہ بولے سبحان اللہ اللہ تو آڑا آنا قبول فرمائے اللہ تو آڑے سارے انہوں نے گناہ محب فرمائے جن نے خالی چولیاں لاکی آئے ہو اللہ رحمت نال سارے انہوں نے چولیاں برپور فرمائے بہار نزیدان اگرامی بات دور نہ نکل جن دے کرنا بھی جب کوئی کامنی آمے گا آدم علیہ السلام میں کہہ رہے نہیں ذہبو الہ غیری موسیٰ علیہ السلام میں فرمارے نے اذہبو الہ غیری ابن اغیم علیہ السلام میں کہہ رہے نے اذہبو الہ غیری سارے نبی جواب دے رہے نے ساری دنیا جنابی ایسا علیہ السلام کو لا گئی ہے ایسا علیہ السلام فرمارے نے لوگو میرے کالون والے ہو اوہ سمنے میں کوئی امام علمبیہ صلی اللہ علیہ السلام تصیم فرمانے حضراتوں کو جنہ شنی آجے ایک سو تیرہ چک میں جلان والے ہو اپنا گربان چھوڑ کے آن والے ہو اپنا بسرہ چھوڑ کے آن والے ہو حضور دے ملا دی مافج حاضرون والے خوش نصیب ہو جدو کوئی کامنی آوے گا لوگ کی آن دینے سننی پاگل ہوگے اینا پیسہ کیوں لان دینے ایک گلیاں سجان دینے بدار سجان دینے چندیاں لان دینے چندے لان دینے لنگر تقسیم کر دینے اینا خرچہ کیوں کر دینے سنو درہ حضرات جدو کوئی کامنی آوے گا جدو سارے نبی بھی کہندے ہونگے اذہبو الہ غیری تیری ماں بھی تینوں چھوڑ جاوے گی تیرا باں بھی تینوں چھوڑ جاوے گا تیرے بھائی بھی تینوں چھوڑ جاوے گے کوئی رشتہ ناتا تیرے کامنی آوے گا اوہ سوے لے اصنیل دے نانا اصنیل کریم ایل دے نانا جان سیدہ زہرہ پاک دے بابا جان تیرے دے میرے خمخارہ کان لجبالہ کان شفیقہ کان مہربانہ کان میرے آقا علیہ السلام انہیں بادو پھیلائے آنگے حضوری سانہ کرگے اوہ غلاموں اوہ لوگوں آجو جیدہ کوئی نہیں اوہ دا میں ہی سہارہ بن کے آیا جیدہ کوئی نہیں اوہ دا میں ہی سہارہ بن کے آیا جیسوں کو ویتے میں کہہ لیے اصنیل حضور دیمار کا جانے ہاتھ جڑے آنے نے ہر بندے نے ہاتھ جڑے آنے نے رو رو کے اوہ کیا دیا یونے سوا تیرے نہیں کوئی سہارہ یا ہے اللہ تو آنے بازوان سلامت رکھے تھوڑی دیرواسے ہتھانو چالو چندے بنا کے آنے کھڑا سوا تیرے نہیں کوئی سہارہ یا جنہو امام اللہ بھی آتا سہارہ اوہ دا ہاتھ اٹھائے ہوئے گا سیندے دا زور لاتیاں کھے گا سوا تیرے نہیں کوئی سہارہ میں نوہ انجی محسوس ہوئے جوہے سارا پندھال پھریاں ہوئے پاہ میں کھوڑے بیٹھے ہو لیکن انجی دا سورتہ مزارہ کرو پتہ چلے بندے تھے تھوڑے راگے سن لیکن سوک والے راگے آنکھوڑ راہا دھاکے سوا تیرے نہیں کوئی سہارہ لا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو بکارا بڑی مشکل میں ہے تجھ کو بکارا آیا ہے رسول اللہ سوا تیرے نہیں کوئی سہارہ تو بہار رزیدان اگرامی میرا نبی سانہ والا عزمتہ والا میرا نبی جس سہر بھی جایا اوہ سہر سانہ والا یوگیاں جس قبیل بھی جایا اوہ کبیلہ سانہ والا جسے کلی بھی جایا اوہ کلی سانہ والی جسے ماندی چولی بھی جایا ہے اوہ مانکنی سانہ والی ہوئے گی میرا نبی میرا نبی جس سہر چایا اوہ شہری شانوالا ہوگیا ہے جس قبیلہ بھی جایا اوہ کبیلہ شانوالا جس کلی بھی جایا اوہ کلی شانوالی جسے ماندی چولی بھی جایا مانکنی احسانہ والی ہوئے گی افسوس ہونا لوگان دی سوچتی جڑے کلیمہ پڑھ کے اندھنے نئی نبی دی مانی کلیمہ نہیں پڑھے یا جنت نہیں جا سکتی چلیا تیرا ایک پتر حفظ قرآن ہوئے تھے انہا جناب ساتھ پستا جنت چلے جا کے جائے گا تیجرہ صحبی قرآن ہوئے محبت نہ بولو سبحان اللہ آج میں پہلے دن تقریق کرنی شروع ہویا چونکہ صورتحال اندھنی بنگی یہ بہرحال مقتصر بطور برکت بطور برکت زیادہ توالچ نہیں تو دی پوائنٹ بس چیدہ چیدہ دیئے دو چار ایز اشارہ میں ملاد سنان لگا تیجرہ ملاد پڑے آجائے اتھتی تیجرہ برکت ہی برکت آنے تیجرہ حضور دی ملاد صدقہ میں تیجرہ آئے حضور دی ملاد صدقہ ساری کائنات نو بنایا گیا لولا کلمہ خلقت الافلاق اللہ فمان دی سونے تیجرہ نو پیدا کرنا مقصود نہ ہوندہ تیجرہ گویا ملوم گویا اللہ نے اپنے رب غند اظہار کیتا ہے اپنے معبود خاطر کیتا ہے اپنے معبود واسطے کیتا ہے تیجرہ صدقہ ساری کائنات بنائی گئی جس صدقہ ہی ساری کائنات نے بنایا گیا اس معبود اپنا کی مقام مرتبہ ہوئے گا تیجرہ میرے نبی والدہ اسلامیہ کر دے میں جنہ درخت دے کولو لنگ نہیں درخت اپنیا شاخ جھکا دیں دیں میں پتھر دے کولو گدر نہیں پتھر بے جان بول کے کہنے آمینہ تیل مبارک ہوئے پتھر بھی بول دیں اور ایتھو تک سیدہ آمینہ پاک فرما دیں کہ میں پہلا میں نہ گدر دے میرے سرانے کھڑا میرے سر تیل مبارک ہوئے فرما دیں میں پوچھ بابا مبارک دن والی تو کون نہیں آمینہ میں آدم علیہ سلام نسل انسانی یاد بابا تین مبارک سبا دی دن آیا تو نبی رسول اللہ سردار دی ماں بن والی آدم علی سلام کہہ آمینہ پاک فرما دیں دن در جہ میں ہنہ آیا تو پھر ایک نبی دی مبارک ملی بولو سبا اللہ تیجہ میں ہنہ آیا تو پھر ایک نبی دی مبارک ملی چوتہ میں یہ چھ معی شہ اٹھ مہ ہار بھی نہیں میں نو ایک نبی دی مبارک مل دی میں نبی مبارک دے آمین نے مبارکہ مرنی آنے بس پر کی ہویا رات آگئی آمین فرما دیا نے کہا میں کلیا تنہائی دا ویلا آمین نے آفا فرما دیا درہیں کسی دائیز ہے انتظام کوئی نہیں میں نے دل رجی خیال آیا آمینہ کسی دائیز ہے انتظام کوئی نہیں سونے دے ہوں دہوے لیا گیا آمینہ پا فرماد مہر فرقی ہویا جو دو میں نے دل رجی خیال آیا جو دل خیال آیا ہے اندروں آواز آئے آمینہ کیوں پریشان ہونیے پریشان نہ ہواؤں فکر نہ کرے آمینہ فرمائے انتظامیہ سایاب کرنے مریو دیدھی بولی میرا نایاسیاں چوتھی بولی میرا ناہاجراں نکدریاں یہاں جائے فرمایا آمینہ پریشان نہ ہو تیرے لال دیاں دائیاں بڑکیاں یہاں آمینہ تیلا دیاں دائیاں بڑکیاں یہاں آمینہ پاک فرما دیاں فرقی ہویا بس تھوڑی دیر گدریئے میں بھی نہیں کیاں بلکل نور پیردہ بھی لایا گیا ہدا بات اٹھنا شروع ہو گئے تھنڈی تھنڈی ہوا چلنے لگ بئیے بینی بینی خوشوں لگ بئیے آمینہ پاک فرما دیاں رے میں وینیاں سمڑے نوری نورے سجے وے کیا نوری نورے کھبے وے کیا نوری نورے پیچھے وے کیا نوری نورے تھلے وے کیا نورے اٹھے وے کیا نورے ہر پاسے نوری نورے جدوں سمڑے نگر ماریے خارا جمینی نور میرے بچوں بھی نور خارج ہویا میرے بچوں بھی نور خارج ہویا مکہ بھی روشان آیا ملکہ سامدے محال میں نورے آگے ملکہ سامدے محال میں نورے نورے آگے آمینہ پاک فرما دیاں فرقی ہویا بس میری نظرہ جانے کا سمانہ میں اٹھئے بڑے سونے سونے پرندے رہے میرے کھردہ تواف کر رہے ملے بڑیاں پیاریاں پیاریاں بولیاں بول رہے آمینہ پاک فرما دیاں میں غور کر دیاں ایک پرندے کی پیاغ دے رہے جدوں میں غور کی تاں آواز کیا رہیے آج آمد خیر محبوبِ خدا آج آمد خیر جے دل مندہ تے کوری ہاتھ کھڑا کرو حضود آمد اعلان کرو آنکھ ہو دا آج آمد خیر محبوبِ خدا آج آمد خیر محبوبِ خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے جھوپ کے بولو رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آمد خیر محبوبِ خدا جو کپڑا چک دیئے نہیں آیا پیوے خلے آلے حضرات ان کی آیا جلو سیدہ آمینہ پاک نے نبی پاک نے سلام دے چہرے تو کپڑا ہٹایا کی مندر بڑیاں ہوئے آمینہ پاک نے کپڑا ہٹایا نور دیا لاتا نکلن لگ بیانے چاننے چاننے تیمیدہ ترمہ محر علی شاں داد آرے گلڑا دی زبانی کر لینا محفظ روحانیت آ جائے گی میرے لیشا رحمت اللہ تعالی کلم اٹھایاں فرمایاں جڑی جڑی بیخ دی جان دیئے ایک ہوئی کہنے جان دیئے مکچند بدر شاہ شانیئے مکچند بدر شاہ شانیئے دا شان کلامیں بچے بچے نوندائیں ملکے آنکھو درا مکچند بدر شاہ شانیئے مکچند بدر شاہ شانیئے جڑا میرے نبی دے چیرے دا ذکر کرے اللہ چھیتی ہو کڑنیاں لے کی آئے اللہ اپنے محبود آدھی دار نصیب کر دے جدہ دوسری دے کھو گیا کھو گیا مکچند بدر شاہ شانیئے 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 شانو کدر نظر میں آوے مکچند بدر شاہ شانیئے 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 قادی ظلفت آکھ میں سہتا ہیے مخمور اکھی حنمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ ماجرہ فرما دی یعنی سونہ آیا بہارہ آگیا بس آخری گاہ آخری گاہ کیونکہ مانگ کے میں تھوڑے کو ٹائم لیا ہے تیجے میں انہوں سے آدھا لمبا کریں گا تیجے پھر مناسب نہیں صرف آخری واقعہ تیجے اپنے کارتے میں ادھر سادیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے اپنے کار آگئے بولو سبحان اللہ بلکل میں سارا واقعہ شاڑ کر کے عرض کر لگا علیمہ سادیہ جو دن سرکار نو لے کے اپنے کار آگیاں نا ککھان دی کلی بچ تیجے پھر کلی نو پاگل آگ گئے بڑا مزے والا واقعہ سنان لگا علیمہ فرمادیہ نے ہویا کی میری بیٹی شیمہ شیمہ اپنے چاچے دے کار گئی چاچے دے کار تھوڑا جدور سی تیجا کے بیکیا چچا پریشان بیٹھا ہے شیمہ جا کے کہاں دیگئے نے چچا کی کہا لے بڑا پریشان بیٹھا ہے انہیں کہا شیمہ او جڑا اونٹ ہے نا اے بیمار ہو گئے ہیں اونٹ اور بھی ہے سن بڑا مالدار سی دے بڑا میر سی چچا آگیا اس اونٹ نا میں نو پیار ہے اے اونٹ بیمار ہو گئے ہیں ان جناب شیمہ کے دینے چچا کوئی دعائی شوائی لئی ہے بلکل بڑا علاج موالجہ کرائے مگر انہوں شفاہ نہیں مل دی حلیمہ سادیہ دی بیٹی دا عقیدہ ویخنہ تو سی سواکیہ دے اندر جناب شیمہ چاچے والا ویخنہ تکیند گئے نے چچا جے تیرا اونٹ ٹھیک ہو جائے تے میں نو کی دے مہیں گا جے تیرا اونٹ ٹھیک ہو جائے تے میں نو کی دے مہیں گا چاچے نے آکیا شیمہ جے میرا اونٹ ٹھیک ہو گیا تے تیرنو دو سو بکریاں بطور انعام دے مانگا کنیاں بکریاں دو سو بکریاں شیمہ کندگین میں اونٹو نکلی تے کہا رہا ہی بڑی تیزی نا دو سو بکریاں دا انعام دا لالچ بلی ہے بڑی تیزی نا کہا رہا ہیاں پانی والا پیالہ پڑے آ تے ویدیاں نے میرا عربی ویر کی تے لیٹے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے تے آرام فرما صلی اللہ علیہ وسلم جناب شیمہ حلیمہ سادیہ دی بیٹی اس جگہ تے گیاں او پانی والا پیالہ پڑے آ حضور سفید رنگ دے اونی کمبل ویچ مہوے اس طرح حسن حضور آرام فرما نے آقا کریم علیہ وسلم دے کمبل دے ویچونا او ننننننے گورے گورے پیارے پیارے سونے سونے قدمین شریفین کمبل چو بار کٹے علیمہ سادیہ دی بیٹی دا نظریہ ویکھنا عقیدہ کیے سوچ کیے علیمہ سادیہ دی بیٹی جناب شیمہ کے دیانے میں او پانی والا پیالہ پڑے آ نبی پاک علیہ السلام دے قدمین شریفین او پانی قریب کیتا پانی دے نال حضور علیہ السلام دے قدمین شریفین اینجا نال لادیتے آقا دے قدمہ نجدو قدم مبارکنو پانی دے نال جدو ماس کیتا گیا او پانی لیا گنا نبی پاک علیہ السلام دے قدمہ نو تے حلیمہ سادیہ دی بیٹی نے او پانی والا پیالہ پڑے آ اپنے تو بٹے دنا حضور دے پاؤں مبارک خوشک کی تے کمبل جو امی رکھے رکھ کے پانی والا پیالہ پڑھے رکھ کے گل دسنا حلیمہ سادیہ دی بیٹی جناب شیمہ نو اگر عالم تخیلات پوچھئے شیمہ تینویں گل کنے سے کھائی دی بولو یا سوال اللہ کاش میں توندہ سے آج میں تقریب بس میں سوچ رہا ہوں کہ جی میں آج پہلے دن کری دی ہے چونکہ محول اس طرح نہ بھن گیا ہے پھر میرے علماء جو نے صحیح فرمانے ہو جان دے نے کہ کیوں صورتحال ہوں دی ہے بس میں جلدی جلدی تو آڈی زوگ دی ترجمانی دی صرف کوشش کر رہے ہیں علیہمہ سادیہ دی بیٹی نو اگر پوچھے آ جائے شیمہ کی دلیل آئی ہے دوئے جڑا کام کر رہے ہیں تینوئے کنے سے کھایا ہے تو جناب شیمہ بھی کیا دییاں ہون گیا ہم عشق کے بندے ہیں کیا بات بڑھائی ہے اور اللہ حضرت عظیم البرکت نے بھی اسے مندر دیو کاسی کیتی ہے نا جن کے تلووں کا دوون ہے آبِ حیات جن کے تلووں کا دوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نہیں پڑھنا لیے درمو بطلال اللہ حضرت عظیم البرکت بولیں فرمایا جن کے تلووں کا دوون ہے آبِ حیات جن کے تلووں کا دوون ہے آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی کہ ہاتھ چاہ کیا کھلنا سب سے بالا اوہ آلہ ہمارا پیانا بولو سب سے بالا اوہ آلہ ہمارا نبی دو نو آلو کا دولا جنابِ شیمہ کلیانے میں جا رہی اپنی تیزی دنال جدو اپنے چاہ چلے کھانے پہنچیاں جاکیاں کھیاں چاہ چاہ تینا اونٹ کی تھی آکیاں اوہ بیٹھ ہوئے جنابِ شیمہ نے پانی والا پیانا پکڑیاں پانی قریب کی تا یونٹ دے مو دے پانی پی دی دے رے اونٹ شفایاں بھو گے آئے پانی پی دی دے رے اونٹ روسی فا مل گئے اونٹ تندرس ہو گیا مسلمان بھائیوں تو جنا سنیا دے جنابِ شیمہ کلیانے چاہ چاہ اپنے اونٹ چکتے کھ صحیح ہویا کی نہیں ہویا چاہ چاہ یوٹھ رہا اونٹ روسی چکیتا کہہ دے شیمہ اونٹ دے واقعی صحیح ہو گیا جنابِ شیمہ نے آکیا چاہ چاہ ہنگلا پھر چک کر چاہ چے نے پھر رہ کیا آکیاں سیمہ بلکل میرا یوٹھ ٹھیک ہو گیا آکیاں جو ٹھیک ہو گیا پھر اپنا وعدہ پورا کر جنا دو سو بکریان دھکیتا سی انہاں چاہ چے نے دی دیا دو سو بکریان سنو درا چاہ چے نے دی دیا دو سو بکریان آکیاں سیمہ لے جا بتاؤنے انہاں جنابِ شیمہ نے بکریان لے یانے لے کے چاہ چے دے گھروں نکلیانے پردیاں جا رہی یانے بندہ بڑے ہی غریب ہوئے اچانک لکھاندہ یہ نام نکلا ہوئے وہ دیکھیں کفیتوں دیئے بندہ اپنے راہ اپنا گلہ کرتا جاندے اسی طرح جنابِ شیمہ اپنے راہ اپنا گلہ کر دیا جا رہی یانے انہاں سی بڑے امیر ہو جا مانگے لوگ کی سانٹے کر دو دو لینہ نایا کرنگے انہاں لکے چھ سانٹا بھی نائے ہوئے گا دو سو بکریان مل گئی یانے جنابِ شیمہ خوشی دینا لے جھوم دیا جا رہی یانے خوشی دینا رے مار دیا جا رہی یانے جلو یا پڑے کھاروچ داخل ہو یانے حلیمہ دی نظر پہ گی اینیا بکریان نہیں شیمہ اینیا بکریان کتھو لیا یا یہ شیمہ نے سارا واقعہ سنایا امہ اے وے وے چاچے دا ہون بیمار جی میں پانی لیا نبی پاک دے خدم لائے وہ پانی جا کے نوڑل پلائے نوڑنو شفا مل گئی ہے ہون دینا اگلے لفظ سنیا جے خدا دی کو سمی آہوڑا مہلے پہ جائے گا مسلمان بھائیوں ہویا کی حلیمہ ساندھیاں نے دیکھ فرمایا نہیں شیمہ جا بکریان اپنے چاچے نو واپس کریا جا بکریان لے جا واپس کریا شیمہ کے نیا نے ہاتھ جو لے میری ماں بکریان واپس کیا کرو نہیں ہے ہون دی زندگی گدارنہ مد آیا ہے گا ہون دی زندگی گدارنہ سرونا دے گا اممہ اگلوں کی اسی لوگ کا ولد دو لین جانے سے ان لوگ سانے کر دو دو لین آیا کرنگے تسیہ نے امیل ہو گیا ان امیری دی زندگی گدارنگے خوش حالی دی زندگی گدارنگے اممہ واپس کیا کرو نہیں ہے تو جو نہ سنو خدا دی کو سمی تڑپ جاؤ گے انہ پیارت بدلی جملہ دے لگا حلیمہ شادیہ نے فرمایا نیشیمہ چا پکریان واپس دے آیا تمہیں آخر رات کیے دس سینا واپس کیا کرو نہیں ہے تے حلیمہ نے جملہ بولیا فرمایا نیشیمہ جتے لگا سونایا ہے اشیت مندل والے میں اشیتے مندل والے ہو گئے آنکھیا جتے لگا سونا سادے کھا رہے آئے نیشیمہ 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 نیشیمگر والے میں اشیتے زندل والے ہو گیا دائیں تھی اللہ حضر بولے کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے کون دیتا ہے دینے کون دیتا ہے دینے کمو چاہیے دینے والا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا بولا 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے پالا والا تقریر میری ختم ہو گئی ہے بس آخری سے سنا رہی ہے آتے چاہ کے آخرنا اینی محبت نہ پڑو میں نے دھوڑی آواز کا موقع تک میرے کنچ گوچ دی رہے آخرنا سب سے پالا والا ہمارا نبی علوی برادران نفر سجائیے اللہ انہوں نے نفر سجانہ قبول کرے انہوں نے والدہ ماجدہ دے اللہ قابل بکسر فرمائے اور تسی جنہیں آسا انہیں دالا کے باتھے ہو را دا پسلہ پارے اللہ حضور دے ذکر دا صدقہ تو انہوں ہر قدم تے کروڑا دیکھی آتا فرمائے آخری بری آخو درہ سب سے پالا اوہ اچھا میں میں درہ چھپ کر آنگا بینہ والا تسی کیویزہ پڑھ دے ان درہ یہ دیچ کوئی ساکنی کہ تسی بیٹھے ہو لیکن انہیں نہیں بھی دنڈی تینا نا بجے درہ بولو درہ سب سے پالا سب سے پالا سب سے پالا اوہ مجھے پالا اے میں آفنا کیوں سا جانے آ اے سانگا پہ بچہ بچہ بھی یہ ہوئی کہیں گے تسی امانداری ندہ سے آرے جہ دو دن آفل سروئے یہ جڑھا بھی ناتخہ مائک نہیں آیا جڑھا مائک نہیں آیا جڑھا بھی مائک نہیں آیا کسی آکھا میرے نبیدیں ذرفہ بڑھیں سونے کسی آکھا میرے نبیدیں پیسانی بڑھیں سونے کسی آکھا میرے نبیدیں سینہ بڑا سونا کسی آکھا میرے نبی دے ہاتھ بڑے سونے کسی حضور دے آن دیگر کی دیئے کسی میرا دیگر کی دیئے کسی نبی دے یار آن دیگر کی دیئے کیا سی سانتہ تکی دے یہ سانتہ سکھایا یہ گیا ہے سانتہ گڑتی دیتی گئی ای ہوئی سمجھایا گیا اوہ بچے یا جدہ ہو سمجھایا ہے یہ ہوئی کہنے ہیں سب سے پالا اوہ آلا ہمارا نوجوان اللہ تو انہوں سنا سلامت رکھے بہت لوگ نہیں جوانے جہت چاہ کے ساتھا جوانیاں مانو آکھوں سب سے پالا اوہ آلا ہمارا نبی آئے سب سے پالا اوہ آلا یاسیر یاسیر والقرآن حکیب اللہ قلم من المرسلین تو آخر ما آز اللہ علیکل قرآن لتشکر اللہ تذکر تلیمیں یقشا والدخار واللیلی باشا جا اللہ سب سے پالا اوہ آلا اوہ آلا عاشل نا کہا اللہ رحمت اللل عالمی ایک ریسانے سب سے بالا وانا سب سے بالا اللہ نے اشانا والا عظمتا والا فضیلتا والا رفعتا والا محبوب سانو عطا فرمایا ہے کہ اسی کیونہ خوشیاں منائیے کیونہ حضور دا ملاد منائیے اے ساڑھا حال سنت و جماعت دا نظریہ ساڑھی ماں دا انتقال ہوئے باپ دا انتقال ہوئے بیٹا چلا جائے بھائی چلا جائے خوشی ہوئے غمی ہوئے اسی ہر حال وچھ اپنے آقا دا ذکر کرنے ہیں اپنے آقا دے ذکر دیا محفلہ سجانے ہیں بہت ہی مشکور و ممنونہ میں محترم جناب محمد شفقت علی علوی صاحب اور تمام علوی برادران جنا نے اسما فلو بنایا سجایا اللہ تعالیٰ انہ دنیا زندگی اچبر کتا تا فرمائے اور تسی جنہیں ادرات آئے بیٹھوئے اللہ سب دعانا جانا اپنی بارگز قبول فرمائے تقریر تو آڑا میرا بادا پھر انشاءاللہ کدھی وقت ملے یا تے وقت نہ محنون وقت ملے یا وقت ملے یا تے وقت نہ محنون وقت ملے یا تے انشاءاللہ پھر میں تانو سنا ہوں گا تقریر آج بس حادری مقصود سی میں حادری پیش کی تھی اللہ میری حادری قبول فرمائے و آخر داوانا الحمدللہ